اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پلز آف نولیج کے موزز دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام گوادر کا مطلب ہوا کا دروازہ ہے گوادر پورٹ کی جغرافیائی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے خلیج فارس تک رسائی ممکن ہے جبکہ گوادر پورٹ کو دوبئی پورٹ کا متبادل بھی قرار دیا جا رہا ہے ایک برطانوی میکزین کے مطابق گوادر آنے والے مستقبل میں دوسرا دوبئی بھی بن سکتا ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آخر گوادر پورٹ میں ایسی کیا خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے عالمی طاقتوں یعنی کہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک نانظر آنے والی جنگ چل رہی ہے ناظرین اکرام اللہ پاک نے گوادر کی صورت میں جو تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے رازوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو بینہ سکپ کیے ہوئے آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ہماری محنت سے بنائی گئی اس ویڈیو کو اپنے بڑے دل کے ساتھ چھوٹا سا لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ناظرین اکرام اگر گوادر کی تاریخ پر نظر دڑائی جائے تو یہ سن کر شاید آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انیس سو اٹھاون تک گوادر پاکستان کا حصہ نہیں تھا پاکستان نے سلطنت امان سے ایک چھوٹا سا بے آباد علاقہ گوادر ساڑھے پانچ ارب روپے میں خریدا تھا سال دو ہزار دو میں فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے گوادر میں بندرگاہ کی تعمیر کے کام کا افتتا کیا اور چوبیس کروڑ ڈالر کی لاغت سے یہ منصوبہ دو ہزار ساتھ میں مکمل ہوا حکومت نے اس نئی نویلی بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی ایک کمپنی کو بینل اقوامی بیڈنگ کے ذریعے دے دیا اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں حکومت پاکستان نے اس بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی کمپنی سے لے کر ایک چینی کمپنی کے حوالے کر دیا اس منصوبے کو چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی کہ سی پیک کا نام دیا گیا ہے جو بنیادی طور پر خنجراب کے راستے چین کو گوادر کی بندرگاہ سے ملانے کا منصوبہ ہے نظرین کرام گوادر پورٹ کو اتنی اہمیت حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندرگاہ انٹرنیشنل روٹ پر واقعہ ہے بوہیرہ عرب میں دنیا کو تیل سپلائی کا جو روٹ ہے یہ اسی روٹ پر واقعہ ہے گوادر پورٹ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ قدرتی طور پر گہرے پانی کی ایک بندرگاہ ہے عام طور پر بندرگاہوں کو سمندر میں نیچے گہرہ کرنے کے لیے کھدائی کی جاتی ہے مگر گوادر ان چند بندرگاہوں میں سے ایک ہے جو کہ قدرتی طور پر گہرے پانی میں واقعہ ہے یہ ساحل سمندر سے چودہ میٹر گہری ہے نظرین کرام یہاں پر آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ بندرگاہ کے کنارے سے نیچے یہ چودہ میٹر گہری ہے اور اس کی گہرائی کی وجہ سے بہری جہاز بندرگاہ کے ساتھ آ کر آسانی سے لنگر انداز ہو سکتے ہیں بندرگاہوں میں دوسری بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے سمندر میں ہتھوڑے کے سرے جیسی ایک مسنوعی طریقے سے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ سمندری پانی کا کٹا اور روکا جا سکے جبکہ گوادر میں یہ مرہت بھی قدرتی طور پر ہی بنا ہوا ہے دنیا میں عموماً ایسی بندرگاہیں بہت ہی کم ہیں جہاں بہری جہاز پورٹ کے ساتھ آ کر لنگر انداز ہو سکیں جن بندرگاہوں کی گہرائی کم ہوتی ہے وہاں بہری جہاز بندرگاہ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر جہاز سے پورٹ تک سامان لانے اور لے جانے میں حاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نظرین اکرام اس کے علاوہ گوادر پورٹ گرم پانیوں کی بندرگاہ ہے یہاں سال کے بارہ مہینے آمد و رفت جاری رہے گی گرم اور سرد موسم کی وجہ سے بندرگاہ کے کام میں خلل واقعہ نہیں ہوگا اسی طرح اس بندرگاہ کی فعالیت سے پاکستان اور چین کو دوسری ریاستوں سے روابط استوار کرنے میں بہت آسانی ہوگی مختصر ترین روٹ سے دونوں ممالک اپنی مصنوعات یورپ تک پہچا سکیں گے اور دنیا بار سے منگوائی جانے والی مصنوعات انتہائی ارزانی رہوں پر برامت کر سکیں گے چین سنگ کیانگ اور مغربی صوبوں میں گوادر کے راستے تیل کی پائپ لائن بچانا چاہتا ہے جو خلیج فارس اور ایران سے تیل اور گیس کی درامت کے لیے آئیڈیل ٹرانزیٹ رہداری ہے خلیجی راستوں کی تیل کی برامدات کا واحد راستہ ابنائے حرمز ہی ہے اور چین اور امریکہ کے سنگین حالات کے پیش نظر اگر امریکہ ابنائے ملاقہ کو بند بھی کر دے تو چین اور پاکستان کے لیے بحیرہ عرب کا راستہ تجارت کے لیے کھلا رہے گا پاکستان اس بندرگاہ کے ذریعے تیل کی ترسیل کے لیے گزرنے والے جہازوں کی مانیٹرنگ بہ آسانی کر سکتا ہے یوں پاکستان جنوبی ایشیای خطے میں اس بندرگاہ کی وجہ سے سب سے زیادہ اہم جیو اسٹیچیجک پوزیشن کا حامل ہے ناظرین اکرام اس بندرگاہ کے اپریشنل ہونے سے جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کے ممالک کے درمیان ٹرانسیٹریٹ، تیل اور گیس کی پائپ لانوں کی تعمیر اور تجارمی سرگرمیوں سے کھتے کے تمام ممالک اگوانستان، ایران، ترکمانستان، کازکستان، امان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر اور چین میں نئے معاشی دور کا آغاز ہو جائے گا اور پاکستان کی معاشی ترقی کو پر لگ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دشمن اس بندرگاہ اور سی پیک منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے ہر دم کوشش میں ہیں خاص طور پر امریکہ، اسرائیل اور بارت پاک چین کے اس منصوبے سے خوف زیادہ ہیں انہیں حدشات لاحق ہیں کہ اگر یہ پورٹ مکمل طور پر اپریشنل ہو گئی تو اس سے جہاں چین کی طاقت کو مزید توانائی ملے گی وہیں پاکستان بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ملک معاشی طور پر خود کفیل بن جاتا ہے تو وہ بینل اقوامی اداروں جیسا کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے آسانی سے نکل جاتا ہے نظرین اکرام سی پیک صرف راستہ نہیں ہے بلکہ یہ ہائی ویز، موٹر ویز، ریل، تیل اور گیس کی پائپ لائنوں کا ایک جال ہے یہ سب کچھ گوادر پورٹ کے گرد ہی گھوم رہا ہے گوادر میں بجلی کی بلا تاتل فراہمی کے لیے چائنا پاور کمپنی تین سو میگا وارٹ کا ایک پلانٹ بھی لگا رہی ہے جبکہ اس علاقے میں سیاہوں کی عام دورافت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اگر ہم نے گوادر کی بندرگاہ کو مکمل طور پر اپریشنل کر لیا اور سی پیک کو تکمیل تک پہنچا دیا تو یقین مانئے پاکستان کو انشاءاللہ خوشحال ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آنے والے سال اللہ پاک پاکستان کے لیے خوشحالی لائے نظرین اکرام اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے انشاءاللہ حاضر حدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا دوستوں رشداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ